اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے میں آپ کا دوست مہر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں چغتائی برڈز یوٹیوب چینل دوستو ایک نیو وڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر انفرمیٹری وڈیو کے ساتھ اپنے دوستوں کو مکمل گائیڈنین دیتا رہتا ہوں اور ہر اس انفرمیشن سے نوازتا ہوں جو مجھے پتا ہوتی ہے دوستو آج بھی ایک نیو وڈیو کے ساتھ آیا ہوں امید کرتا ہوں وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے کافی لوگوں کو کچھ برڈز کے ریلیٹڈ ایشیوز ہوتے ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو دوستو ان ایشیوز میں سے سب سے کمر مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ پرندوں کے پر کیوں جڑتے ہیں تو دوستو آج بھی بنا کر لیا ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرندوں کے پر جڑنے کے مسائل اور ان کا حل میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں جڑتے ہیں ان کی وجہات میں بتاؤں گا کہ وجہ کیا کیا ہے کیوں جڑتے ہیں وہ وجہ آپ اپنے برز میں دیکھیں اور ان کو حل کریں تو دوستو وڈیو کے ساتھ آپ نے بنے رہنا ہے وڈیو کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں وڈیو کو واش مکمل کرنا ہے اگر آپ مکمل نہیں دیکھیں گے تو بہت اچھی انفورمیٹی ویڈیو سے رہ جائیں گے چلیے دوستو بینہ مقضیعہ کیا اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو پرندوں کو بہت شونک سے رکھا اور پالا جاتا ہے پرندے اپنے مختلف رنگوں کے وجہ سے خوبصورت اور دلکش نظر آتے ہیں اور ان کے بہترین پر ان کے حسن میں مزید اضافہ کرتے ہیں دوستو بعض اوقات کچھ پرندوں کے مسائل یا بیماری کی وجہ سے پر گرنے لگتے ہیں یا کچھ پریشانی کا باعث بنتے ہیں یا کچھ برڈ پروں کو خود نوچتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ برڈ جو ہوتے ہیں اب خود پروں کو نوچ رہے ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی جو ہے اپنے ان کے جو برڈ کے پر ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں یعنی پلکنگ کرتے ہیں اور پلکنگ کے وجہ سے وہ گنجا کر دیتے ہیں خود کو اس کی مددد وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں میں آج آپ کو کچھ وجوہات بتاؤں گا آپ نے یہ وجوہات اپنے برڈ میں دیکھ رہی ہیں کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے دوستو سب سے پہلی وجوہات کیا ہے دوستو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ برڈ عمر کے ساتھ ساتھ اپنے پرانے پر گرا دیتے ہیں اور پھر نئے نکلاتے ہیں اب پرانے پر گرا دیتے ہیں اور نئے نکلانے سے کیا آمرا دوستو کچھ جو پتھے ہوتے ہیں وہ اپنے برڈز کو اپنے پڑوں کو نوچتے ہیں گیراتے ہیں ان کے پر ایک دفعہ لازمی گیرتے ہوتے ہیں جو پتھے ہوتے ہیں بڑے کی بار رکھ رہا پتھوں کی جو ہوتی ہے وہ ایک عمر ہوتی ہیں ان کے پر ایک عمر میں گرتے ہیں اچھا ہے سات مہینے میں دوبارہ سے نئے آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مولٹ مولٹنگ اس وقت پرندہ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک کومن چیز ہے یہ ضرور گرتے ہوتے ہیں اس کے بعد نہیں آ جاتے ہیں دوستو دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مادہ انڈو پر بیٹھتی ہے تو وہ بھی اپنے سینے کے چھوٹے چھوٹے پروں کو نوچتی ہے یعنی پلکنگ کرتی ہے تاکہ انڈو کو پروپر ہٹ دے سکے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی جو فی میل ہوتی ہے وہ جب انڈو سے اٹھ کر باہر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی چھاتی جو ہوتی ہے سینہ جو ہوتا ہے وہ اس کا نشان بنے ہوتے ہیں اور پور جیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نوچتی رہی ہے تو دوستو سیم یہ ہے کہ وہ انڈو کو ہٹ پروائیڈ کرتی ہیں اس لیے وہ اندر سے گیپ بناتی ہے تاکہ انڈو کو ہٹ دے سکے تو یہ بھی اتنا مطلب کے نہیں ہے اگر آپ کی طرف یہ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا حل دھونڈیے دوستو تیسری وجہ کیا ہے کچھ برڈز نامناسب غیرہ کی وجہ سے بھی پر گیراتے ہیں اب نامناسب غیرہ کی وجہ سے کیا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے برڈز کو صرف باجرہ کھلائی رکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف چینہ کنگری کھلائی رکھتے ہیں یعنی کہ وہ خوراک نہیں دیتے جس میں ویٹامینز کیلشم پروٹینز ہوں سیمپل سی خوراک کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ ان کو پروٹینز ملتے ہیں نہ کیلشمز ملتے ہیں برڈ ٹیلہ ڈیلہ رہتا ہے جس میں برڈز میں کافی بیماریاں بھی آتی ہیں اور وہ بھی ٹیلہ رہتا ہے اور پر گرانے لگتا ہے تو اس وجہ سے بھی پر گرتے ہیں آپ اپنے خوراک کو اچھا کریں چوتھی وجہات کیا ہے دوستو کچھ برڈز کو اگر اچھا محول یا اچھی خوراک یا اچھی دیکھ بال نہ دی جائے تو وہ غصہ کے ساتھ بھی پر گرانے دیتے ہیں اب آپ یہ والا پوائنٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ وہ کیسے دوستو اگر ہم اپنے جیسا کہ یہ انسان پر ایک مثال لینے اگر ہمیں اچھا محول نہ دیا جائے تو ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار یہاں سے جائیں یہاں سے نہ وہ دل بے چینسہ ہو رہا ہے تو دوستو برڈز کا بھی یہ ہوتا ہے برڈز کو بھی اچھا نہیں فیل ہوتا وہ بھی کافی یعنی کہ محول بھی کافی انحسار برڈز پر کرتا ہے تو دوستو یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے محول اچھا دینا ہے اپنے برڈز کو پانچویں چھٹی وجہات کیا ہے دوستو اس میں کیج کا تنگ ہونا اب کیج کا تنگ ہونا کیسے کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کیجوں میں اپنے برڈز کو لگایا ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی ووکس لگایا ہوتا ہے تو دوستو یہ بہت بری بات ہے خالت بات ہے اس سے برڈز پر بہت بڑے اثر پڑتے ہیں تمام بجوہات میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ اس سے برڈز سب سے زیادہ ڈسٹارب ہوتا ہے تو کیج آپ نے بڑا رکھنا ہے چھوٹا کیج نہیں لگا اس کے بعد جو بجوہات ہے برڈز کو بار بار تنگ کرنا اب کچھ بچے ہوتے ہیں وہ برڈز کو کبھی ادھر سٹ رہتے ہیں کبھی ادھر سٹ رہتے ہیں تو وہ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ باغ باغ کے ان کے پر سارے گر جاتے ہیں اس کے بعد جگہ کا تبدیل کرنا جگہ کا تبدیل کرنا کچھ لوگ اپنے پنجھرے کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہیں پھر دوسری سے تیسری بھی یعنی کہ پورے گھر کی سیر کرواتے رہتے ہیں جس کے وجہ سے نہ وہ بریڈ کے کا بھی رہتا ہے اور نہ وہ آپ کی طرف مطلب کہ ہیلڈی رہتا ہے وہ بھی اس وجہ سے بھی پر گیرانے لگتا ہے برڈز کو کبھی توپ کا نہ لگنا یعنی کہ کبھی بھی توپ کا نہ لگنا اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پر رکھے ہیں جہاں پر نہ دھوپ آتی ہے نہ کچھ آتی ہے اس لیے اس وجہ سے بھی وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے برڈ میں جس کی وجہ سے وہ پروں کو نوچنے لگتا ہے یہ بھی بعض وقت دیکھنے میں آیا ہے کہ برڈز اپنے ساتھی یا بچوں کے پروں کو نوچتے ہیں اور انہیں گنجا کر دیتے ہیں بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ برڈز جب بریڈ کرتا ہے اپنے بچوں کے پروں کو بھی نوچ رہا ہوتا ہے بدایر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں پیار کر رہا ہے لیکن وہ پیار نہیں کر رہا ہوتا وہ بیماری ہوتی ہے ایک طرح کی عادت ہوتی ہے بوری اگر یہ ساری وجہات آپ کے برڈز میں نظر آئیں تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچوں کے پر نہیں نکلتے یا پھر بہت کم نکلتے ہیں اور ان کے انڈے میں مسئلہ آتا ہے یا اڑنے میں مسئلہ آتا ہے اب کچھ جو ہوتے ہیں پرندے وہ جب ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایکز میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب بچہ نکلتا ہے تو بچے میں بھی وہ مسئلہ ہوتا ہے تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بڑا جب ہوتا ہے تو اس میں وہ بیماری بھی خود بخود ٹرانسپر ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی یہ سین ہو سکتا ہے دوستو اس کے بعد اور وجہ تو ہاتھ کیا ہو سکتی ہیں دوستو کافی وجوات ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ پرو کا نہ نکلنا یا لیٹ آنا یا گرنا یا پرو کا کمزور ہونا یا خوبصورت نہ ہونا یہ سب ویٹامنز اور کیلشمز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے آپ میں ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں اپنے برڈز کی ڈائیٹ اچھی رکھیں انہیں کیلشمز دیں ویٹامنز دیں انہیں جو ہر وہ چیز جیں دیں ان کو ہیلڈی رکھتی ہو ایکٹیو رکھتی ہو اگر آپ یہ چیز نہیں پروائیڈ کریں گے تو آپ کا برڈ ڈیلہ رہے گا اور یہ پروں کے جڑنے کی بیماری بھی اور اس کے علاوہ اور بیماریاں جو بھی جو ہیں وہ آپ کے برڈ میں خود بخود آئیں گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں نے آپ کو کچھ وجہات بتائیں پرندوں میں پڑ جرنے کے مسائل جو ہوتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں میں انشاءالت اللہ آپ کو اس کے مسائل کا حل بتاؤں گا اور وہ بھی میں جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گا نیکس ویڈیو میں آپ کو پروپر طریقے سے گائیڈ لینڈ کروں گا علاج بتاؤں گا حل بتاؤں گا مکمل طریقے سے اگر آپ پریشان ہیں تو پریشان ہوگا ضرورت نہیں ہیں پہلے سب سے پہلے اپنے بیڈیو میں یہ ویڈیو ہاتھ تلاش کریں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چلئے دوستو نیکس ویڈیو پر ساتھ عاظر ہوتے ہیں اللہ حافظ